پارلیمنٹ اپنے دائرے میں رہ کر اپنا حق منوائے گی صرف پنجاب میں الیکشن کرا کر پاکستان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو کہا ساقب نسار بطور پی ٹی آئی ایجنٹ کام کرتے رہے نواز شریف کی نا اہلی میں غلیدی کردار ادا کیا آڈیو لیکس نے تمام کرداروں کو بینقاب کر دیا وزیراعظم پروٹوکال میں حسن نواز کے دفتر پہنچے قائد نواز شریف سے ملاقات کی سیاسی صورتحال اور مستقبل کی حکمت عملی پر بات چیت ہوئی آڈیو لیک سامنے آئی ہے اس کے بعد کوئی شک رہ جاتا ہے کہ یہ ایک سازش ہے ملی بھکت ہے کہ امنان نیازی کو کسی بھی طریقے سے دوبارہ اقدر دار میں لائے جائے اور پاکستان کے استحقام کو خدا نہ خاصتہ دعو پر لگایا جائے الیکشن ایک دن ہوں گے پورے ملک میں ایک دن ہونی چاہیے ساکیب نصار صاحب نے وہ قلیدی کردار ادا کیا میاں نواز شریف کو ڈس کالیفائی کروانے کے لیے جھوٹے اور بے بنیاد الزامات حکومت نے عدالتی اصلاحات بل کے خلاف درخواستیں مسترد کرنے کی استعداہ کر دی وفاقی حکومت نے ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر جواب سپریم کوٹ میں جمع کر آ دیا قانون کے خلاف درخواست انصاف کے عمل میں رکاوت ڈالنے کی کوشش ہے درخواست گزاروں کی قانون کو چیلنج کرنے میں نیت صاف نہیں اس قانون سے عدلیہ کے اختیارات میں کمی نہیں ہوگی عمران خان نے ایک بار پھر سڑکوں پر نکلنے کی دھمکی دے دی چودہ مئی کو الیکشن نہ ہوئے تو سڑکوں پر ہوں گے ہمارے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے کسی کو پرباہ نہیں مجھے دو دفعہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی جب تک الیکشن نہیں ہوتے سانس نہیں لیں گے عمران خان کا لاہور میں پی ٹی آئی کی ریلی سے خطاب جے آئی ٹی کی کالے بکروں کے حسار میں عمران خان سے تفتیش جے آئی ٹی کے زمان پار پہنچتے ہی کالے بکروں کا ارکان کے گرد چکر لگایا گیا تفتیشکاروں کی عمران خان سے چالیس منٹ تک پوچھ گچ عمران خان مخالفین کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ارکان نے کینچوں کی تصویریں آٹھ مقامات سے مٹی کے نمونے لیے پاکستان اور چین کا افغانستان تک سی پیک کو بسر دینے کا اصولی فیصلہ زنتی تعاون بڑھانے کے لیے پاک چین فریم ورک موہدے کراچی سرکولر ریلوے زراد سائنس اور ٹکنالوجی آئی ٹی قابل تجدید تبانائی منصوبیں آگے بڑھانے پر اتفاق سی پیک کے تحت ایم ایل ون منصوبہ جلد مکمل کیا جائے گا پاک چین مزرح خارجہ سٹریٹیجک ڈائلاؤگ کا اعلامیہ جاری پاکستان اور چین کے تعلقات نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں سی پیک دونوں ملکوں کے درمیان اہم منصوبہ ہے پاکستان اور چین پرامن افغانستان کے بارے میں متفق ہیں وزیر خارجہ ملاول بھٹو کی چینی ہم منصب کے ہمراہ نیوز کانفرنس ملاول بھٹو نے چینی وزیر خارجہ سے وان آن وان ملاقاب کی وفوت کی سطح پر بھی مزاکرات ہوئے دفتر خارجہ آمد پر بلاول نے موزز مہمان کا استقبال کیا مہمان نے دفتر خارجہ میں پودا بھی لگایا بی ایل ایف کے دو گروپوں میں مسلح تصادوں انتہائی مطلوب دہشتگرد محمد آسا قرف ملہ ابراہیم مارا گیا دہشتگردی کی کئی وارداتوں میں ملوث تھا جھڑپ بطے اور تاوان کی رقم کے لینڈین پر ہوئی ورطانیہ کی بادشاہت کا تاج شاہ چال سویم کے سر سج گیا آرچ پرشپ نے بادشاہ کو تاریخی کینگ ایڈفرڈ تاج پہنایا بادشاہ اور ملکہ کمیلا پارکر کی تاج پوشی کی تقریب ویسٹ منسٹر اے بے میں دو گھنٹے جاری رہی وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعلا پنجاب موسیل نکوی بھی مہمانوں میں شامل تقریب میں سو سزائد سربراہ نے مملکت سمیت دو ہزار تین سو افراد نے شرکت کی شاہ چالس تاج پہننے والے ساتھ میں شاہی سربراہ ہیں برطانیہ میں شاہ چالس سوم کی تاج پوشی کا جشن بادشاہ اور ملکہ بکنگم پیلس سے ڈائنون جوبلی سٹیٹ کوچ میں سوار ہو کر منسٹر اے بے پہنچے شاہی جلوس کا راستے میں جگہ جگہ شاندار استقبال جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اگریٹ ویسک ڈور پہنچا قضیشتہ سبتر سال کے دوران ہونے والی یہ پہلی تاج پوشی ہے چالس قضیشتہ سال ستمبر میں ملکہ رزبت کے انتقال کے بعد بادشاہ بن لے تھے وزیراعظم شہباز شریف کی برطانوی بادشاہ سے ملاقات پاکستانی عوام کے جانب سے تاج پوشی پر مبارک پات دی وزیراعظم کی کنگ ڈالز کو دورہ پانکستان کی دعوت اس دوران بادشاہ خوشکوار مول میں نظر آئے شاہ چالس نے وزیراعظم سے گفتگو میں اپنے سابقہ دورہ پاکستان کو یاد کیا کراچی سمیت سندھ کے چوبیس ازلا میں زمنی بلدیاتی انتخابات کا میدان آج سجے گا پولنگ صبح آٹھ سے بغیر کسی وقت پہ کے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی کراچی ڈیویجن کی یو سی چیئرمن وائس چیئرمن کی گیارہ اور وارڈ میمبر کی پندرہ نشستوں پر دو سو تئیس امیدوار مدد مقابل پیپلز پارٹی کراچی کے رہنما اور میر کی امیدوار نجمی عالم کا کہنا ہے پیپلز پارٹی گیارہ نشستوں میں اکثریت سے کامیاب ہوگی انٹی کرپشن ہائی پروفائل گرفتاریوں میں ناکام پروز الہی کو پکڑنے کے لیے طویل آپریشن فیل انٹی کرپشن عثمان مرزدار کی گرفتاری میں بھی کامیاب نہ ہوئی پوشرا بی بی کی دوست فرہ گوگی کے خلاف مقدمہ دوبارہ کھول دیں مشکلات پروز الہی کا مبجرہ فرنٹ مین سحیل اسغر بھی فرار ہو چکا موف تاتا سکیم میں مبینہ کرپشن کے الزامات وزیراعلا پنجاب کا موف تاتا سکیم کی آڈٹ کا فسلہ بین الاقوامی نجی آڈٹ فرم سے آڈٹ کرا جائے گا موسی نقوی کی آڈٹر جرنل آفس کو آڈٹ کرانے کی ہدایات پروگرام کی جانچ پردال کیلئے چیرمن نیپ کو بھی خط دک دیا آگستان بار کانسل کے خلاف سپریم کورٹ بار کے درخواست سننے والا پیچ تبدیل چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے دو رکنی بینچ کے جگہ تین رکنی بینچ تشکیل دے دیا جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نو مائی کو سماد کرے گا جسٹس آشا ملک کے ساتھ جسٹس شاہد وحید بھی بینچ کا حصہ ہوں گے لیوارڈس ٹیکنالوجی کا استعمال لاہور ایشیا کا پہلا شہر بندیہ کلمہ چوک انڈر پاس ری موڈلنگ منصوبہ مکمل فردوس مارکٹ کی جانب علی زیب روڈ تعمیر سی بی ڈی کی جانب قائد انڈر پاس بن گیا برجمان سی بی ڈی کے مطابق منصوبے کا افتتہ جلد ہوگا